پاک بھارت کشیدگی پاک بھارت کشیدگی پاک بھارت باتشید خوش آئند ہے قرادم تنظیموں کے خلاف کاروائی شروع متعدد افراد گریفتار جماعت التاوہ اور فلاح انسانی فاؤنڈیشن پر ببندی لگا دی گئی دونوں تنظیمیں انسیداد دیشترگردی ایکٹ کے شرور ون میں شامل نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا قرادم جیش محمد کے خلاف ٹریک ڈاؤن مسعود اصر کو بھی تحویل میں لینے کا فیصلہ مولانا مسعود اصر کی گرفتاری کا فیصلہ امران خان کریں گے یہ جو آج پروسکرائب ہوئی ہیں نوٹیفکیشن فارملی ہوا ہے ان کو فلاح انسانیت کو اور دوسری کو بہن کرنے کا یہ ٹیسین بھی جنوری میں حکومت نے لے لیا تھا اور آرمی کی انپوٹ اس میں شامل تھی انفورچنیٹلی یہ جنوری میں اناؤنس نہیں ہو سکا اور جب یہ ٹونٹی فرسٹ فیبری کو انیسی ہوئی ہے تو اس میں یہ پھر پرمی نیسٹر نے پھر یہ ڈیریکشن دی کہ یہ کام کریں ترجمان پاک فوج میجر جنرل آسف غفور کا کہنا ہے جماعت الدعبہ اور ایف آئی اے پر پابندی کا فیصلہ جنوری میں ہوا ہم کسی کے کہنے پر سب کچھ نہیں کر رہے پاکستان کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں اس کا حق بنتا ہے یہ وقت اکٹھے ہونے کا ہے اب پاکستان کا بیانیاں چلے گا پانچ میڈیکل بورٹس کی سفارشات کے باوجود میاں نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا سابق وزیراعظم کو انجائینا کی تکلیف میاں نواز شریف کو آج پی آئی سی منتقل کیے جانے کا انکار مریم اورنگ جیب کی حکومتی رویہ پر تنقید کہتی ہیں پی ٹی آئی نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے نواز شریف کو جیل میں کوئی صحت کی سہورت میرسر نہیں سابق وزیراعظم کو کچھ ہوا سب سے مدار امران خان اور پنجاب حکومت ہوں گے وزیر اطلاع پنجاب کو سب زلالی پرچم کے سفید رنگ پر حملہ مہنگا پڑ گیا فیاض الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا گیا سمسام بخاری کو پنجاب کی وزارت اطلاع مل گئی آج حلف اٹھائیں گے امیزون کمپنی کے مالک جیف بیزوز دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے جیف بیزوز کے 131 بلین ڈالر بل گیٹس کا 96.5 بلین ڈالر کے حساسوں کے ساتھ دوسرا وارن بفے کا 82.5 ڈالر کے ساتھ تیسٹا نمبر حکومت آئی ایف سے کرد لینے کو تیہار مرکزی بینک کا کرد واپس کرنا شروع کر دیا ہفتے کے دوران سٹیر بینک کو 341 ارب روپے واپس کیے گئے شرح سود میں زافے سے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی سنتوں کو نقصان پہنچا لیکن بینکوں کی چاندی ہو گئی تین ماہ میں بینکنگ سیکٹر کو 38 ارب روپے سے زائد کا منافع ہوا ایڈز کے مریضوں کے لیے بڑی خبر امریکہ نے ایڈز کا علاج جھون لیا امریکی ڈاکٹرز نے دوسرے ایچ آئی فی مریض کا علاج کامیابی سے مکمل کر لیا سدر ٹرمک کا چیز سلام پاکستان ہیڈ لائنز آپ نے جانی اس پولچن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں رخمہ افان بلے اور میں ہوں بزر موظم امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان روبرٹ پلاڈینو کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ ڈپلومیسی جاری ہے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دونوں ممالک کو فوجی کاروائی سے باز رکھا روبرٹ پلاڈینو کا کہنا ہے کہ آئندہ کوئی بھی ملٹری کاروائی صورتحال مزید خراب کر سکتی ہے پاکستان اور بھارت کو کشیدگی ختم کرنے کے لیے مزید اقدمات کرنے چاہیے افغان طالبان سے مزاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے چاہتے ہیں افغان امن معاہدہ جلت پایا جائے تو آپ کو بتاتے چلیں یہ تمام طرح صورتحال امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کم کروانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور اسی حوالے سے امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان روبرٹ پلاڈینو کہتے ہیں کہ پرائیوٹ ڈپلومیسی جاری ہے وزیر خاجہ مائیک پومپیو نے دونوں ملکوں کو فوجی کاروائی سے باز رکھا روبرٹ پلاڈینو کا کہنا ہے کہ آئندہ کوئی بھی ملٹری کاروائی صورتحال مزید خراب کر سکتی ہے پاکستان اور بھارت کو کشیدگی ختم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے افغان طالبان سے مزاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے تو آپ کو طرح تائیں چاہتے ہیں افغان معایدہ جلتہ پا جائے دوسری جانب آپ کو بتائیں گے پاکستان میں برطانوی ہائے کمیشنر تھامس ڈیو نے کرتار پوراہداری کے معاملے پر پاکستانی وفق کے بھارت جانے کے اعلان کا خیر مزم کیا ہے اپنی ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا چودہ مارچ کو اپنا وفق بھارت بھیجوانا کا فیصلہ قابل ستائش ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے دربیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات خوش آئند ہیں انہوں نے ان خیالات کا ازاد نجمان دفتر خاجہ ڈاکٹر فیصل کے ٹویٹ کے جواب میں کیا ہے تو آپ کو آگا کریں گے پاکستان برطانوی ہائی کمیسنر تھامنس جیو نے کردار پورا ہداری کے معاملے پر پاکستانی وفق کے بھارت جانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اپنی ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا چودہ مارچ کو اپنا وفق بھارت بھیجوانے کا فیصلہ قابل ستائش ہے دوسری دانے بھی بزاعت داخرہ نے جماعت الدعوہ اور فلاحہ انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی لگا دی جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دونوں تنظیموں کو انصدات دیشتگردی ایکٹ کے شیڈیول ون نے شامل کر دیا گیا ہے نیکٹا کے مطابق مل میں کل ادم تنظیموں کی تعداد ستر ہو گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں اس پیسلی کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے وزارت داخلہ نے جماعت الدعوہ اور فلاحہ انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی آئیت کرتی ہے کل ادم جیش محمد کے خلاف کریک ڈاؤن میں اہم پیشتر ہو چکی ہے مولانا مسود اثر کو تحبیر میں لینے کا فیصلہ جلد متوقع ہے اس طرح وزارت داخلہ کے مطابق وزیراعظم امران خان مولانا مسود اثر کو حراست میں لینے یا نہ لینے کا حتمی فیصلہ خود کریں گے بھارت کی طرف سے بھیجے گئے دوزیر میں مسود اثر کا نام بھی شامل ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ان کو حراست میں لیا جاتا ہے یا پھر نہیں کل ادم جیش محمد کے خلاف کریک ڈاؤن میں اہم پیشتر ہو چکی ہے مولانا مسود اثر کو تحبیر میں لینے کا فیصلہ جلد متوقع ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل آسیق اخور کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹور پر بھارتی جاری ہے پاکستان نے بھارت کے دو تیارے مار گرائے بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا اب بعد میں رہا کر دیا گیا پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے کا امن متاثر ہو دوہزار چودہ سے نیشنل ایکسنل پلان پر عمل جاری ہے جماعت دعویٰ اور فلاحہ انسانیت فانڈیشنل پابابندی کا فیصلہ جنوری میں ہو چکا تھا سکھ فیبری سے ٹونٹی ایت فیبری تک کافی تناؤ رہا ٹونٹی سکھ کو انہوں نے اگریشن کیا ٹونٹی سیوندھ کو ہم نے ریسپونس دیا اور وہ آپ نے دیکھا کہ کیا اس کا رزلٹ نکلا ان کے دو تیارے مار کے گرائے ایک پائلٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ایک پائلٹ ہماری ایریسٹ میں تھا جس کو ریلیز کر دیا ٹونٹی سیوندھ فورٹین میں نیشنل ایکسن پلان بنا لیٹ می شیئر ایٹ ہیر ٹوڈے کہ اس کو انیشیئیٹ بھی آرمی نے کیا تھا سجسٹ کیا تھا گورنمنٹ کو پوسٹ اے پی ایس کے ہمیں ایک نیشنل ایکسن پلان بنانے کی ضرورت ہے جو پھر بنا اور اس کو الحمدللہ یونینیمسلی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس کیا اور اس کے اوپر ایکشن کرنے کے لیے ٹوٹوزن فورٹین سے کام شروع ہو گیا یہ جو آج پروسکرائب ہوئی ہیں نوٹیفکیشن فارملی ہوا ہے ان کو فلاہ انسانیت کو اور دوسری کو بہن کرنے کا یہ ٹیسین بھی جنوری میں حکومت نے لے لیا تھا اور آرمی کی انپوٹ اس میں شامل تھی انفورشنیٹلی یہ جنوری میں اناؤنس نہیں ہو سکا اور جب یہ ٹوئنٹی فرسٹ فیبری کو انیسی ہوئی ہے تو اس میں یہ پھر پرائیم منسٹر نے پھر یہ ڈیریکشن دی کہ یہ کام کریں ماشاءاللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت ایک زبان ہو کے جو پریویلنگ انوائرمنٹ ہے ان کے خلاف ایک بیان دیا ہے اور ریزول بھی شو کیا ہے انشاءاللہ پاکستان نے اس طرف جانا ہے کہ ہم نے اپنے تمام مسئلوں کا حل کرنا ہے آیا ہے تو امیجیٹلی پرائیم منسٹر نے کیپنگ ہز ورڈز ان کو ریسٹ بھی کیا ہے منسٹر آف انٹیر نے تو ریسٹ کر کے انویسٹیگیشن ہوگی کوئی انہوں نے ایویڈنس دیا یا ہم سے کوئی ایویڈنس نکلا تو ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ میں یہ کریں گے نوٹ بکوز کی انڈیا نے یہ کہا ہے بکوز ہی آر ایبسلوٹلی شور کہ اس کے اندر ہمارا ہاتھ نہیں ہے آگے بڑے لوگوں کو بتائیں کراسی کے علاقے گلشن جمال میں مبجینا پولیس مقابلے میں تین ملزم ہلاک ہو چکے جبکہ ملزموں سے اسلحہ مسلوکہ سامان اور موٹر سائیکل بھی برامند ہوئی ہے مزید بات کرتے ہیں دانیا سیئر سے دانیا بتائے گا کیا خاربائی کی گئی آج یہ دیکھیں